بیہار میں کعبہ سارے لوگ کہتے ہیں بابا جی ہاں بابا ایسے میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کو بیہار کے ایک صد پروش ایک سنیاسی ایک سوامی سے روبرو کرائیں ایک ایسے انسان سے جس سے ملنے کے لیے مسلمان تڑپ اٹھتے تھے ایک ایسا انسان جو مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے تڑپ اٹھتا تھا ایک ایسا انسان جسرے مسلم لیگ والے خوف کھاتے تھے اور مسلمان بستیوں میں پرچے بڑھتے تھے تاکہ مسلمان اس کی محفلوں میں نہ پہنچے ایک ایسا انسان جو میدان میں کھڑو ہو کے ہندووں سے کہتا تھا کہ مسلمان تمہارے بھائی ہیں تمہیں اس کی ربشہ کرنی ہے جی ہاں میں ایک ایسے بابا کے بارے میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے سوامی کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس نے بھارت کی جنگ آزادی میں اہم رول ادا کیا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سوامی سہجانن سرستی کی میرا نام ہے عمر اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہریٹیش ٹائمز تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سوامی سہجاندن سرستی کی جی ہاں سوامی سہجاندن سرستی ایک ایسا انسان جس کی پیدائش اتر پردیش کے غازی پور میں ہوئی لیکن اس نے اپنی کرم بھومی بنایا بیہار کا بیٹا بیٹا پٹنا زلے کا ایک حصہ ہے بہت ہی قدیمی علاقہ ہے بہت ہی پرانا علاقہ ہے وہاں پہ کھیتی باڑی بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے سوامی سہجاندن سرستی پورے دنیا اور پورے ہندوستان اور پورے بیہار میں ایک بہت ہی مقبول و مشہور نام ہے جس نے کسان کے لیے جو کام کیا اس کی ثانی اس کا مقابلہ آج بھی کوئی نہ تھر سکا سوامی سہجاند سرستی کی پیدائش فروری اٹھارہ سو نواسی میں ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر بھارت کے الگ الگ علاقوں میں جاتے ہیں لیکن ان کا جو پولیٹیکل کیریئر یا کہ یہ پبلک میں جو آتے ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں بلکہ ایک سماجک سنگٹھن جو ایک کاسٹ کی اورگنائزیشن تھی جسے بھومیار برہمن سبھا کے نام سے جانتے ہیں اس سے ہوئی وہ اس سے جڑے چونکہ سوامی جی جس برادری سے آتے تھے وہ بھومیار سمودائے ہیں بہار اور اتر پردیش میں اس سمودائے کے ایک بہت بڑی آبادی ہے اور سوامی جی کیا جو شروعاتی کام ہے وہ اسی سمودائے پہ ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ جو بھی انسان جس سمودائے جس کومنیٹی جس برادری سے آتا ہے اس کے لیے وہ کام کرتا ہے ویسے سوامی جی نے بھی کیا اور چونکہ یہ جو کومنیٹی ہے یہ کھیتھیر کومنیٹی ہے اس وجہ کر سوامی جی کو کسانوں سے بہت لگاؤ رہا چونکہ شروعات سے ہی انہوں نے کھیتی باڑی ان ساری چیزوں کو جانا دیکھا اور سمجھا اور سوامی سہجنان سرستی کے پولٹیکل کیریئر کے شروعات انیس سو بیس سے ہوتی ہے جب خلافت مومنٹ اور آسہیو گاند نولن اپنے اروج پہ تھا یہ کانگریس کے نزدیک آتے ہیں اور لگاتاریس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور پورے بیہار کے الگ الگ علاقوں کا دورہ کرتے ہیں اسی بیچ وہ انگریزوں کے ظلم کا شکار بھی ہوتے ہیں انہیں گرفتار بھی کیا جاتا ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور لگاتار سوامی جی جب لوگوں کے بیچ میں جا رہے تھے لوگوں کے ملتے تھے تو انہیں کسان کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا کسان ان سے اپنی پریشانی بتاتے تھے ویسے میں سوامی سہجنان سرستی کے لیے یہ ضروری ہو گیا یہ وہی دور تھا جب شاہ محمد زبیر اور شریکش سنگھ نے مل کر بیہار میں کسان سبھا بنائی اور اس کے بعد سوامی سہجنان سرستی بھی لگتار اس کام میں لگ گئے اور انہوں نے 1929 میں ایک اورگنائزیشن بیہار کسان سبھا کے نام سے استحاپت کیا اور لگتار اس کے لیے وہ کام کرتے رہے اور بعد میں بیہار کسان سبھا ہی 1936 میں آل انڈیا کسان سبھا کے نام سے جانی گئی اور اس کے پہلے ادھیق سوامی سہجنان سرستی ہوئے اور یہ وہی دور تھا جب پہلا الیکشن ہونے والا تھا 1936 میں جس کے بعد 1937 میں سرکار چونی جانی تھی تو یہاں پہ جو لکھناؤ میں جو سیشن ہوا اس میں سوامی سہجنان سرستی اور اے جی رنگا ان لوگوں نے کانگریس کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے جو کسان کے تائیں ان کے جو دائت ہیں اس کو کلیر کرے پبلک ڈومین میں سامنے رکھیں کہ جب وہ سرکار میں آئیں گے تو وہ کسانوں کے لیے کیا کریں گے تو اس کے بعد کانگریس نے کسانوں کے لیے ایک پروگرام بنایا اور الیکشن میں گئے تو یہ ساری چیز ہے کہ بعد میں سرکار بننے کے بعد ہمیشہ کی طرح کسانوں کو اس وقت بھی دھوکھا دیا گیا اور اس کے بعد مزدار چیز یہ ہے کہ بیہار کسان سبحہ اور آل انڈیا کسان سبحہ پر پابندی تک بیہار میں لگا دی جاتی ہے اور سوامی سہجنان سرستی کے اوپر کئی زلوں میں گھسنے پر پابندی تھی ویسے ہی ایک دور ہے جب کومیلا جو بنگال میں ایک جگہ ہے وہاں پہ مسلم اکثریت آبادی تھی اس وقت وہاں پہ کسان سبحہ کا ایک پروگرام ہونا تھا اور وہاں پہ کرشک پرجا جو پارٹی تھی مسلم لیگ کی علائی اس کی حکومت تھی سوامی جی کو وہاں جانا تھا مسلم لیگوں کو خوف ہوا کہ مسلمان اس تحریک سے جڑ جائیں گے تو انہوں نے مسلم محلے میں مسلم علاقوں میں اور پروگرام کے علاقوں میں اس آرگنائزیشن کے خلاف سوامی جی کے خلاف پرچے بھاٹ دیئے لیکن کیا مسلمان رکے نہیں مسلمان اس تحریک کا حصہ بنے اور بڑی سنکھیاں میں مسلم کسان سوامی سہجنان سرستی اور اور انڈیا کسان سبحہ کے پروگرام میں شریک ہوئے تو یہ اپنے میں ایک یونیک اپنے میں ایک نایاب کہانی ہے کہ کس طرح سے ایک سوامی کو سننے کے لیے مسلم کسانوں کے بھیڑ توڑ پڑی تھی اور یہی وہ دور ہے جب کانگریس میں پھوٹ ہونے کی شروعات ہوئی یعنی نیتا جی سبحہ چندر بوس اور گاندھی جی کے بیچ میں جو اختلاف تھے وہ کھل کر سامنے آنے لگے تھے ہری پورا میں جو کانگریس کا سیشن ہوا اس میں جو ساری چیزیں ہیں اس میں سوامی سہجنان سرستی نے جو رول نبھایا وہ اپنے میں یونیک اپنے میں ایک نایاب ہے اور اس کے بعد جب نیتا جی سبحہ چندر بوس نے آل انڈیا فارورڈ بلوک کی بنیاد ڈالی تو اس وقت نیتا جی سبحہ چندر بوس کے دائیں ہاتھ کی حیثیت سے جس انسان نے اپنے کام کو انجام دیا اس انسان کا نام ہے سوامی سہجنان سرستی ایک ایسا انسان جو کسانوں کی بات کرتا ہے ایک ایسا انسان جو مزدوروں کی بات کرتا ہے ایک ایسا انسان جو بھارت کی جنگ آزادی کی بات کرتا ہے ایک ایسا انسان جس نے اپنے پورے جیون کو لوگوں کے لیے وقف کر دیا وہ انسان اب فارورڈ بلوک کا سربراہ تھا کیونکہ انیس سو چالیس کے بعد نیتا جی سبحاس چندر بوس بھارت کو چھوڑ کر جرمنی اور پھر جاپان چلے جاتے ہیں ویسے میں سوامی سہجانن سورستی نے یہاں پہ گراؤنڈ پہ جو کام کیا وہ اپنے میں یونیک اپنے میں نایاب تھا سوامی سہجانن سورستی ایک دارشنک تھے ایک اتحاسکار تھے ایک لیکک تھے اخبار کے ایڈیٹر تھے نیتا تھے آلوچک تھے اور نہ جانے کیا کیا تھے سوامی سہجانن سورستی نے اپنے ایک چھوٹے سی جیون میں جو کارنامہ انجام دیا وہ اپنے میں یونیک اپنے میں بہت نایاب ہیں سوامی سہجانن سورستی نے بہت ساری کتابیں لکھی ان کی اپنی آرٹو بائیو گرافی بھی ہے کہ انہوں نے اپنے جیون میں جو جو سنگھرش کیا اس کو بھی انہوں نے ڈاکیمنٹیشن ان چیزوں کا کیا ہے یہ ساری چیزیں آج کی ڈیٹ میں موجود ہیں یہاں پہ جاتے جاتے ایک واقعہ ہم آپ کو بتاتے چلیں سبتمبر انیس سو چھالیس ہے بیہار میں مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا فساد ہوا ہزاروں کی سنگھیا میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا لیکن وہ علاقہ جو آج کا بیٹا نوبت پور ارول کا علاقہ ہے وہاں پہ دنگے نہیں ہوئے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے سوامی سہجانان سرستی یہ انسان خود سامنے آ کر کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں مسلمان غریب ہیں ہم انہیں قتل نہیں کر سکتے ہیں اور اس انسان نے مسلمانوں کو بچایا تو یہ سوامی سہجانان سرستی کی ایک شخصیت ہے جو انسان میدان میں آکے دنگے کے مغال میں کھڑے ہو کے مسلمانوں کے بچانے کی بات کر رہا اور یہ انسان ایک سنیاسی اور سوامی ہے اس سے اس انسان کی شخصیت اس سے اس انسان کی پرسنالٹی کا پتا چلتا ہے کہ یہ انسان کس طرح کا انسان تھا یہ انسان کس طرح کے شخصیت کا مالک تھا یہ انسان کس طرح کی سوچ رکھنے والا تھا تو سوامی سہجانان سرستی کو ہم ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں جن کی وجہ کر آج ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہے سوامی سہجانان سرستی کا انتقال ان کا ندھن جون کے مہینے میں چھبیس تاریخ کو سال انیس سو پچاس میں ہوا ان کا انتقال سنسکار بیہار کی راجدھانی پٹنا کے پاس موجود بیٹا جہاں پہ سوامی جی کا آشرم تھا وہاں ہوا اور سوامی سہجانان سرستی کا جو کام ہے جو کارنامہ ہے وہ ان کے لکھے ہوئے لیک کتاب اور ان کے اخبار میں آج بھی موجود ہیں ضرورت ہے کہ جنئی جنریشن ان چیزوں کو پڑھے سمجھے اور ان لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھائے جو آنا جگاتے ہیں یعنگ کسان تو دیجئے ہمیں اجازت امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کی کوئی شکایت سجیشن یا کوئی صلاح ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں بہت بہت شکریہ